اگر وہ بچھڑ کر جی سکتے ہیں تو مریں گے ہم بھی نہیں کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں اپنا وقار اپنی اس دن نفس کو کسی بھی انسان کے لیے دعو پر مت لگائیں آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ کمتی ہے بہت دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اس سے مکمل خوبصورت اور بامینی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا پر ہوا یہاں خون وفا بس یہی ہے صلح دل بالوں نے دیا اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے اور دوسروں پر رکھو تو مجبوری عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خموش کر دیتے ہیں اگر کوئی بار لڑنے کے بعد بھی آپ کو منا لیتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے دوسروں کی خوش آمد کا شوق نہیں مجھے جیسا بھی ہوں اپنی ہی نام سے جانا چاہتا ہوں زندگی تو ہلکی پھلکی ہے سارا بوچ تو خواہشوں کا ہے آنکھیں ہماری دیکھ کے وہ شخص ہمیں شرابی کہہ گیا اس ندان کو کیا خبر ہم سوتی نہیں کسی کی یاد میں رات بھر رولایا نہ کر اے زندگی مجھے چپ کرانے والا اب کوئی نہیں رہا محبت کا مزہ تب ہے جب محبوب محرم بن کے ملے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کئی زیادہ دوسرے انسان کی خموشی تکلیف دیتی ہے سنو تم یاد آتے ہو بہت ہی یاد آتے ہو تمہارے ساتھ بیتا ایک ایک پل تمہاری یاد دلاتا ہے وہ لمحہ محبت ہے تمہاری یاد دلاتا ہے تمہاری یاد کے صدقے ہم اپنا آب بھول جاتے ہیں سنو اس دل کی عرضو تم ہو تم بس یاد آتے ہو بہت ہی یاد آتے ہو سچ میں یاد آتے ہو آخری دن تک پہلے دن جیسی محبت معزہ ہوتی ہے جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لئے بہترین پناہ گاہ خموشی ہے وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی اور ارفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے مگر خموشی اسے مزید تظلیل سے بچا سکتی ہے